بسم اللہ الرحمن الرحیم چین سوال نمبر دو چین کی سٹیٹ کونسل کے ایک تیارات نمبر ایک پر اس کا تارف لکھیں گے تارف میں لکھیں گے مجودہ چینی آئین میں وزرہ کو کونسل یا کابینہ کو ریاستی کونسل کا نام دیا گیا ہے یہ کانگرس کے روبرو اور جب کانگرس کا اجلاس نہ ہو تو اس کی مجلسے قائمہ کے سامنے جواب دا ہوتی ہے اور اپنے کام کی رپورٹ اس کے سامنے پیش کرتی ہے نمبر دو پر اس کی تشکیل لکھیں گے نمبر تری پر اس کی میاد لکھیں گے اس کی میاد پانچ سال کے لیے ہوتی ہے نمبر چار پر اس کا اجلاس لکھیں گے اور نمبر پانچ پر جو ہمارا سوال ہے ریاستی کونسل کے ایک تیارات وہ لکھیں گے اے وزارت قومی دفاع بی شہری امور کو دیکھنا سی انصاف قائم کرنا بی وزارت خرجہ کا کام کرنا ای تحفظ عامہ یا عوام کی تحفظ کرنا ایف صحیحت عامہ یا عوام کی جو صحیحت ہے اس کا خیار رکھنا جی تجارت کو فروغ دینا ایچ وزارت تعلیم کا کام کرتی ہے آئی خاندانی منصوبہ بندی اور جی نظم النسک کے مارشل اللہ کا نفاظ ایل قومی بجٹ پیش کرتی ہے اور حاصل اقلام لکھیں گے لاسٹ میں لکھیں گے کہ عوامی جمہوریہ چین کی ریاستی کونسل مرکزی حکومت کی عاملہ ہے یہ اپنی کارگزاری کے لیے عوامی کانگریس کے سامنے جواب دا اور ذمہ دار ہے جب کانگریس کا اجلاس ہوتا ہے تو یہ سارے کاموں کی رپورٹ اس کے سامنے پیش کرتی ہے اور جب اجلاس نہ ہو تو یہ اس کی مزلسے قائمہ کے سامنے سٹینڈنٹ کمیٹی کے سامنے جواب دا ہوتی ہے لیکن ریاستی کونسل کو پارلیمانی جمہوری ممالک کے ملک ممالک کی کابینہ یا وزراء کی کونسل کے مشابہت قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ پارلیمانی نظام میں مضبوط اپوزیشن کا وجود ناگزیر ہے لیکن چین میں دوسری کمیونسٹ ممالک کی طرح سوائے کمیونسٹ پارٹی کے کسی دوسری پارٹی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جو پارلیمانی جمہوری نظام کے روح کے منافع ہے قومی عوامی کانگریس میں حضب اقتلاف کا وجود نہ ہونے کی وجہ سے دیاستی کونسل کو نکتہ چینی یا مخالفت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا